لیکن اس انٹیرم پیریٹ میں شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ جب صرف قول و قرار ہے نکاح نہیں ہے منگنی ہے انگیجمنٹ ہے شریعت نے حدود بتائی ہے قیود بتائی ہے رشتوں کا طریقہ اور انداز اور عدب اور صلیقہ سکھایا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے منگنی کے بعد وہ لڑکے کی ماں بری بنانے میں لڑکی کی ماں وہ تو خیر بارہ تیرہ سال کی عمر کی بچی ہوئی تھی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی ایک اپنے گھر کی چیز لیتی تھی ایک بیٹی کے گھر کی چیز لیتی تھی بہرحال اب تو وہ اروج پر ہے نا اب تو بیٹی کو رخصت کر رہی اب تو بھر بھر کے دینا ہے ساری fine detail میں سب کچھ دینا ہے کچھ ہانگ کانگ سے منگوانا ہے کچھ انڈیا سے منگوانا ہے اب وہ بابلی ہے اب وہ جہیز کی طرف لگ گئی ایک بری کی طرف لگ گئی ایک جہیز کی طرف لگ گئی اور پھر ان immediately شادی سے پہلے ابھی تو انہوں نے پچاس پچاس جوڑے بنانے ہیں اپنے بیٹیوں کے بھووں کے پتہ نہیں کتنے کتوں کو بنانے وہ تو ان کاموں میں لگ گئی ان دونوں بچوں کو کس کام پر لگا دیا ان دونوں کو جن کی منگنی ہوئی تھی صرف ابھی کولو کرا رہے نکا نہیں ہے ان کو کس کام پر لگا دیا موبائل ان کے پاس پہلے ہی تھا اور اگر کسی کے پاس نہیں تھا تو اب پکڑا دیا اور پھر اس پہ اور سناو کے پیکج اور رات گئے تک گفتگو کھلی چھٹی گھومنا پھرنا ڈائنگ آؤٹس سوشالائزنگ انٹر ایکشنز کانورسیشنز چاتنگ ویڈیو کاللگ فیس تائمز ویڈیو نوٹ کیا کیا یہ ایک دوسر کے محرم ہیں سورہ نسا آپ نے بھی پڑی میں نے بھی پڑی کیا اللہ نے ان کو محرم قرار دیا چاہے وہ کزن ہے چاہے وہ فرسٹ کزن ہے تو بھی نہ محرم ہے اور نہ محرموں کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا ان کے ساتھ گفتگو کرنا نہ محرموں کے ساتھ بات کی اجازت تو ہے لیکن ایک انداز بتایا گیا ہے موضوعات بتائے گئے ہیں یوں کھلم کھلا گھومنا پھرنا راتوں تک دیر تک ڈائنگ آؤٹیں کرنا اور اکٹھے گھومنا پھرنا سوشالائز کرنا اپنی صوبتوں میں پھرنا اور ازادیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے جو اللہ کی حدوں سے بڑے گا وہ ظالم ہے اور یہ ظلم میرا معاشرہ عام کر رہے ہیں اس ظلم سے کبھی کسی سمجھدار نے لوگوں کو روکا تو جواب کیا دیا جاتا ہے رہنے دو تم تو حد ہی فنائٹک ہو رہی ہو تم تو بہت ہی زیادہ فنڈمنٹلسٹ و سٹرکٹ ہوگی بہت ہی زیادہ سٹانچ ہوگی مل گلنے دو اچھی بات ہے انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی اللہ اکبر کیا اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ انڈسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث جس نے آپس میں باہمی محبت الفت خیرخواہی گھر کے سکون کے لیے آپس کی الفتوں کے لیے ایک ایک نسکہ اور ایک ایک آیت اتنی حکمت بھری بتا دی کیا اس نے اس نے مجھے اور آپ کو اتنے جامع اکمل اور اتمم قرآن اور دین کے اندر کوئی انڈسٹینڈنگ اور میوچل محبت اور آپس کی بانڈنگ کا یہ کوئی اصول بتانا نعوذ باللہ بھول گیا تھا وہ مسلمان گھرانہ جو مسلمان معاشرے کی بیسک یونٹ ہے اس کے ابتدائی مرحلے میں انڈسٹینڈنگ یا بانڈنگ یا محبت کا کوئی نسکہ اللہ ہمیں بتانا بھول گیا تھا نعوذ باللہ یا اللہ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک پتا نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو یا میرے معاشرے کو زیادہ پتا ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو انڈسٹینڈنگ یہ شیطان ہے جو مزین کر دیتا ہے برے عمال کو انڈسٹینڈنگ کے نام پر محبت اور علفت کے بڑھنے کی خواہش کے نام پر یہ کام جو ہے وہ کھلی چھٹی رہ دی جاتے ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں اور آج جتنے بریک اپس اور جتنی بدمزگیاں اس میوچل بانڈنگ کی وجہ سے بن رہی ہیں آدھے شادی سے پہلے اور آدھے شادی کے بعد کا باہت ہے وہ جو ایک آرٹیفیشل سا چیرہ اس بانڈ کے درمیان جب نظر آتا ہے وہ حقیقت کی دنیا میں جب نظر نہیں آتا تو پھر مسائل کریئٹ ہوتے اللہ حکیم کے احکامات سے بہتر تو اور کسی کی احکامات نہیں ہیں اور پھر ان دونوں کو اس غلط کام اور اللہ کی حدود سے تجاوز پر لگانے کے بعد وہ دونوں اپنے کاموں پر مصروف ہیں ماں بھی ارے یہ ٹائم کونسا تھا یہ تو دونوں ماں کے پاس اب آخری وقت تھا اس کے بعد تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے بانڈ ہو جائیں گے پھر تو یہ اپنی زندگی کی ناؤ چلا لیں گے اگر ماں کی تربیتوں میں اب کچھ کمی رہ گئی تھی تو this was the last final state جب ان کی brushing up کی جا سکتی تھی ان کو polish کرنے کو اور ان کی last final brushing up کیلئے یہ تھوڑا سا وقت تھا ماں باپ کے پاس بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ تو وقت وہ تھا یہ تو اڈوں کے چکر اور liberty کے چکر اور جوڑوں اور بریوں کے چکروں اور امریکہ اور ہندوستان کی شاپنگوں اور ڈلی کے بزاروں اور جا کے بمبئی اور کلکتہ کی شاپنگوں کے بجائے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتانے کا وقت تھا بیٹے کو سمجھانا تھا تو قوام بننے والا ہے تو قوام بننے والا ہے اللہ نے تجھے قوام کیوں بنائے ہے تجھے قوام کیسے بننا ہے سنتوں کے نمونے سکھانے تھے قرآن کی تعلیمات بتانی تھی اس باپ نے بتانی تھی ہاں اس نے اپنی ساری زندگی پر بنمونہ دیا لیکن اب بھی بتانا تھا تو قوام بننے والا ہے تجھے کیسا قوام بننا ہے تیرے قوام کی انداز کیا ہے نساؤکم ہر سلکم اس کو اس وقت سکھانا تھا اس سے پہلے نہیں بتا سکے تھے آپ عملی طور پر وہ بیوی تیری تیری کھیتی ہوگی اس کو اپنے لئے فلاق ذریعہ بنانا کیسے کہ ناشرو ہننا بالمعروف اس کے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے زندگی گزارنا اس کو اس کا قفیل بنانا تھا اس کی معاشی کفالت کے آداب اور سلی کے سکھانے تھے اس بیٹی کو گھر کی دہلیز پر رخصت کرنے سے پہلے اس کے ڈیزائنر کے سیٹ اور اس کے فوٹو شوٹ کے ٹائموں کے اندر وقت ختم کرنے اور وہ فرسٹ ڈیزائنر اور سیکنڈ ڈیزائنر کے ٹائم میک اپ کے لینے کی بجائے اس کو اس وقت کیا سکھانا تھا اس کو وہ صفات سکھانی تھی یاد نشین زین نشین کرنی تھی قانتات صالحات حافظات اس کو بتانا تھا ان دونوں کو سمجھانا تھا ہنہ لباس لکم بانتم لباس لکنہ ان دونوں کو سمجھانا تھا وہ صلح و خیر ایک دوسرے کے چیرے نہ نوشتے رہنا ایک دوسرے کے گربان نہ پھارتے رہنا ایک دوسرے کے موہوں کی اوپر چیخ و بکار اور تمہچے نہ لگاتے رہنا وہ صلح و خیر کے زیورات سے راستہ کر کے گھروں سے بھیجنا تھا عاجیبِ سبریاں یہ جلدبازیاں اور پھر کیا کرنا تھا ان دونوں کو نسخے سکھانے تھے حقوق و لباد کے ایک دوسرے کے والدین کی پہچان کے ان کو صلح رحمی کے درست دینے تھے ساری زندگی تو اپنے رویے ان کو مذبانی کے عداب اور ظرف بتانے تھے ان کو اخلاق میں پالش اور ریفائن کرنا تھا ان کی عبادات کی کمیوں کو دور کرنا تھا ان دنوں میں ان کو ذکر کی طرف سبر اور شکر کے درست دینے تھے ارے یہ تو ان کی فائنل گرائنڈنگ اور پالشنگ کا وقت تھا جو ہم بازاروں گلیوں کوچھ میں صرف کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی